امیت کلاز امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ہم نے عمر بالمعروفہ نہیں انہی المنکر کا سوال نمبر تین کیا تھا مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال اچھا دیگر سے یاد ہو گیا ہوگا آپ نے رف ریجسٹر کے بعد نیٹ کابیس پر بھی لکھا ہوگا آج ہم سوال نمبر چار کریں گے ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے وضاحت کریں جی بچوں پی نمبر ففٹی پہ دیکھیں پی نمبر ففٹی پہ اس طرح اس طرح کو کاٹ کے آگے ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے یہاں سے بچوں سوال نمبر چار کا جواب شروع ہو رہا ہے ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جب تک برس اقتدار رہے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکے کو پھلائے اور بہیائے اور برائی کو مٹائے حقیقت یہ ہے کہ شتانی تدبیریں اور نفس کی طریقی بات انسان کو نیکی سے غافل کرنے میں ہر وقت لگی رہتی ہیں اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کو حقیقت حال کی یاد دہانی کا کام بھی اس طرح مسلسل ہوتا رہے نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے اس لیے ذکر یا ذکرا یاد دہانی کا لفظ استعمال کیا ہے اسلامی حکومت کے ذرائع اولاق کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور بہیائے سے رکنے کے سلسلے میں کوئی کتاہی نہ کریں یہاں تک بچوں سوال نمبر چار کا جواب ہے یہ سوال آپ نے اچھے دیکھ سے یاد کرنا ہے اس میں تین سے چار لفظ ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں برسر اقتدار برسر اقتدار سے مراد ہے طاقت والا مطلب جو حکومت میں ہیں ذرائع ابلاغ بچوں میں ہوتی ہیں ذرائع ابلاغ جیسے ہمارے نیوز پیپر ہیں راغب کرنا توجہ دلانا کتاہی کرنے کتاہی نہ کریں مطلب اپنا کام پورا کریں سوال نمبر چار کا اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے راف ریجسٹر کو پر پرکٹس کرنے کے بعد نیٹ کاپیس پہ بھی لکھنا ہے اللہ حافظ